اسلام علیکم لاس لیکچے میں ہم الٹر والٹ اڈیشنز کو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے پرڈکشن آف الٹر والٹ ریز کو سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے مرگری ویپر پریشن لیمپ کو سٹیڈی کر لیا تھا آج ہم جو باقی میتھرز رہ گئے ہیں ان کے درو دیکھیں گے کہ کس طرح الٹر والٹ اڈیشنز کی پرڈکشن ہوتی ہے ان میں ہم سب سے پرے دیکھیں گے کرومیرز لیمپ دین فلوروسن ٹیوبز اس کے بعد ہم دیکھیں گے تھیرکٹین ٹینل اور لاس پہ ہم دیکھیں گے پاوہ اپڈیٹرز اب ہم اپنے ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں کرومیرز لیمپ جو ہے نا ہمارے پاس اس کی کنسٹرکشن اور ورکنگ مرگری ویپر پریشن لیمپ جیسی ہی ہوتی ہے لیکن اس میں جس یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہ جو اس کے سراؤنڈنگ میں ہے یہاں پہ وارٹر سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ یہاں پہ وارٹر ہے یہاں سے فریش وارٹر آتا ہے ہیٹ جو جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کول ڈاؤن کرتا ہے جیسے ہیٹ ایمیٹ ہوگی تو ہمارے پاس ہیٹ ایمیٹ ہونے کی وجہ سے الٹرا وائلڈ ڈییشن کی پوڈکشن ہوگی ہمارے پاس یہ تھی کرومیرز لیمپ ایک ہمارے پاس ہم نے لاس لیکش میں پڑھا تھا مرگری ویپر پریشن لیمپ ایک ہمارے پاس سمپل مرگری ویپر لیمپ ہوتا ہے سمپل مرگری ویپر لیمپ اور کرومیرز لیمپ میں صرف یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ اس میں کول ڈاؤن کرنے کے لئے ہیٹ کو وارٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم سائٹ پہ جبکہ مرگری ویپر لیمپ میں ہم وارٹر کی جگہ پہ یہاں پہ ایر سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہیٹ کو کول ڈاؤن کرتا ہے اب ہم کنسٹرکشن دیکھ لیتے ہیں کرومیرز لیمپ کی کرومیرز لیمپ ہمارے پاس وارٹر کولڈ مرگری ویپر لیمپ ہے مینز ہم وارٹر کو یوز کرتے ہیں ہیٹ کو کول کرنے کے لئے اس میں ہمارے پاس برن کے چانسز بہت زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو وارٹر ہے وہ جب جیسی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے سو کول ڈاؤن کرتا ہے جس کی عوضہ وہ برن نہیں ہونے لیتا نیکسٹ ہمارے پاس اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ انفراریڈ ریز کو یہ ایبزورپ کر لیتا ہے ہمارے پاس جب ہم آلٹر وائلٹر ڈیڈیشنز کی پروڈکشن کرتے ہیں تو وہاں پہ ساتھ میں کچھ اور ریز بھی پروڈیوس ہو جاتی ہے جیسے انفراریڈ ریز گیاما ریز وغیرہ جو ہمارے پاس وارٹر ہے وہ ان تمام ریز کو ایبزورپ کر لیتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس نے بتایا ہے ہائی پریشر مرکری ویپر لیمپ سراؤنڈڈ بائی سرکولیٹنگ ڈیسٹیل وارٹر میز اس کی ساری کنسٹرکشن ہائی پریشر مرکری ویپر لیمپ جیسی ہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہم نے سائٹس پہ وارٹر سرکولیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ جو ایکسٹر ریز انفراریڈ ریز وغیرہ پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کو یہ ایبزورپ کر لیے یوز کس لیے ہوتا ہے کرومیرز لیمپ ہمارے پاس یہ سائنسز اور ڈیپ بوڈی کیاوٹیز کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس یوز ہوتا ہے مرکری ویپر پریشر لیمپ میں ہم نے پڑھتا کہ ہم اس کو ڈائریکٹ بوڈی کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے لیکن کرومیرز لیمپ کا ہم ڈائریکٹ کونٹیکٹ کروا سکتے ہیں بوڈی کے ساتھ ہم اس کو ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی سکین کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے ووڈی یوز کیا ہوتا ہے تو اس میں برن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کرومیرز لیمپ کی کچھ اڈوانٹیجز بتائیں ہم نے پہلے بھی پڑھ لیے ایک تو یہ کہ اس کو ہم ڈائریکٹ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا بوڈی ٹیشوز کے ساتھ ڈائریکٹلی ہم سکین کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں وارٹر کی وجہ سے جو ہم نے وارٹر سرکولیٹ کروایا اس کی وجہ سے ہامفول ریز اس کے اندر ایبزورب ہو جاتی ہے اور جو بانز ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہو پاتے نیکسٹ میتھڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے فلوروسن ٹیوبز فلوروسن ٹیوبز کا ہمارے پاس سب سے پہلے انہوں نے اس میں مرکری ویپر لیمپ کا ایک ڈس اڈوانٹیج بتایا کہ اس کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے لیکن جو موڈرن ٹیٹمنٹ ہے ان میں ہمیں جو ہے ایسی الٹر والٹ کی ویوز چاہیے ہوتی ہیں جن کی لونگ ویویلنٹ ہو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں فلوروسن ٹیوبز فلوروسن ٹیوبز ہمارے پاس ایسی الٹر والٹ اڈیجیشنز کو جن ریٹ کرواتا ہے جس کی ویویلنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اب ہمیں زیادہ ویویلنٹ کی الٹر والٹ ریز کیوں چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو شوٹ ویویلنٹ کی الٹر والٹ ریز ہوتی ہیں ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس لونگ ویوز کی الٹر والٹ اڈیجیشنز ہوتی ہیں ان کی انرجی کم ہوتی ہے تو ہم نے کم انرجی والی یوز کرنی ہوتی ہیں تاکہ برن وغیرہ کے چانسز کم ہوں فلوروسن ٹیوبز میں ہمارے پاس گلاس کی بنی ہوئی ٹیوبز ہوتی ہے جس کی جو ہمارے پاس لیندھ ہوتی ہے وہ 120 سنٹی میٹر ہوتی ہے اس یہ ہمارے پاس Ultra World Radiation کو پاس ہونے دیتا ہے ٹھیک ہے فلوروسن ٹیوبز و باقی ٹیوبز میں کیا فرق ہے ہمارے پاس کہ فلوروسن ٹیوبز کے اندر ہم نے ایک سپیشل فوسفر کی کوٹنگ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے فوسفر کا فنکشن کیا ہوتا ہم دیکھتے ٹیوبز کے اندر ہم نے فوسفر کی کوٹنگ کیویا ہوتا کیا کہ ٹیوبز کے اندر آئینائزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے آئینائزیشن ہوگی تو لو پریشر آرک جنریٹ ہوگی تو جو فوسفر ہم نے اندر یوز کیا وہ کیا کرے گا وہ جو شوٹ ویو Ultra World Radiation Produce ہو رہی ہوتی ہے ان کو اپنے اندر ایبزورپ کر لے گا اس کے بعد ان کو دوبارہ ایمیٹ کرے گا ان کو ری ایمیٹ کرے گا لونگ ویوز کی صورت پہ ٹھیک ہے فوسفر کا فنکشن کیا ہے کہ وہ جو شوٹ ویو ریڈیشن سپورٹ یوز ہوئی ہیں ان کو ایبزورپ کر لے گا اور دوبارہ لونگ ویوز کی صورت میں ایمیٹ کر دے گا نیکسٹ فورتھ ون ہمارے پاس آ جاتا ہے تھیرکٹین ٹینل یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک سیمی سرکلر یا ہاف سائیکل ہم کیا سکتے ہیں ایک فریم ورک ہوتا ہے اس کے اندر ایک ریفلیکٹر ہوتا ہے یہ ریفلیکٹر ہے ریفلیکٹر کے اوپر چار جو ہے فلوروسن ٹیوبز لگی ہوتی ہیں ان چار ٹیوبز سے الٹر ورڈیشن سپورٹ یوز ہوتی ہیں اور پیشنٹ کی بوڈی کے اندر ایبزورپ ہو جاتی ہیں یہ ہمارے پاس آئے سیمی سیلنڈریکل فریم ورک ہے فلورڈ جو ہیں فلوروسن ٹیوبز ہیں جو ریفلیکٹر کے اوپر لگی بھی ہوتی ہیں اور جو ہم اس میں سپیکٹرم یوز کرتے ہیں ٹیوب کا وہ ٹو ایٹی سے فور ہنڈر نینو میٹر ٹو ایٹی سے فور ہنڈر نینو میٹر یووی اے کے اندر آتا ہے اور یووی بی کے اندر آتا ہے یووی سی ہے وہ بلوہ ٹو ایٹی نینو میٹر ہوتی ہے تو اس کی رینج کے اندر نہیں آتا مینز ہم یووی اے اور یووی بی یوز کرتے ہیں نیکس لاس ون ہمارے پاس آ جاتا ہے پوہ اپریٹس اس میں جو پی ہے نا یہ کس لیے سٹینڈ کرتا ہے سورالین یہ ایک ڈرگ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں سورالین ڈرگ کو اور یووی اے سٹینڈ فور الٹر وائلٹ اے ریڈیشنز ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں اس میتھڈ میں ہمارے پاس ہوتا کیا اس میں ہم کوئی بھی لیمپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی لیمپ یوز کر کے پیشن کی بوڈی کو اس کے ساتھ ایکسپوس کروائیں گے جیسی پیشن کی بوڈی کو اس کے ساتھ ایکسپوس کروائیں گے تو ٹھیک ہے اس کے اندر پر پیشنٹ کی بوڑی ہم نے ریڈیشنز ایکسپوس کروائی تھی ہنڈرڈ اگزیمپل لے رہے ہیں ہم اور پیشنٹ کی بوڑی کے اندر ایبزورب ہوئی ہے فیفٹی اب ہم چاہتے ہیں کہ پیشنٹ کی بوڑی کے اندر جو ہے وہ میکسیمم ایبزورپشن ہو ہم چاہتے ہیں کہ ایٹی ریڈیشنز ایبزورب ہوں ہنڈرڈ میں سے اس کے لیے ہم یوز کریں گے سورالین ڈرگ سورالین ڈرگ جو ہے وہ میکسیمم ایبزورپشن کروا دے گی ہمارے پاس الٹر والٹ ریڈیشنز کی بوڑی کے اندر یہ ہمارے پاس ایک فوٹو ایکٹیو ڈرگ ہوتی ہے فوٹو ایکٹیو ڈرگ کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس کے اوپر الٹر والٹ ریڈیشنز پڑھتی ہیں کہ اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے سورالین ڈرگ جو ہے وہ ہمارے پاس لارج مون میں الٹر والٹ ریڈیشنز کو اپنے اندر ایبزورپ کر لیتی ہے اور ہمیں زیادہ اچھا ایفیکٹ ملتا ہے ہم یہی چاہتے تھے نا کہ زیادہ ریڈیشنز جو ہیں وہ پیشن کی بوڑی کے اندر ایبزورپ ہوں ٹھیک ہے اس سورالین ڈرگ کو ہم نے ٹریٹمنٹ سے دو گھنٹے پہلے لینا ہے دو گھنٹے پہلے کیوں لینا کیونکہ اس کو ایبزورپ ہوتے بھی ٹائم لے گا ایبزورپ ہو کے سکین تک پہنچنے میں اس کو ٹائم لے گا اس لئے ہم نے جب الٹر والٹ ریڈیشنز اپلائے کرنی ہے تو اسے دو گھنٹے پہلے سورالین ڈرگ دے دنی ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ الٹر والٹ ریڈیشنز اپلائے کرنی ہے تاکہ ان کی میکسیمم ایبزورپشن ہو جائے پیشن کی بوڑی کے اندر یہ تھی ہمارے پاس پرڈکشن آف الٹر والٹ ریز ہم نے اس کے سارے میتھرڈز کو ڈسکس کر لیا ہے